عید کا دوسرا دن سب کو مبارک جی جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو عید کا تیسرا دن ہو گئی یقیناً تو آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی عید جو ہے کیسے گزری ہم یہ دیسی سٹائل میں ذرا ہنڈی بنا رہے ہیں چیک کیجئے گا یہ بھر گیا ہے پانی سے اور اب جو ہے جنور با آسانی گرمیوں کا جو سیزن ہے وہ اپنا نکال لیں گے کیونکہ بارش کا سیزن ہے تو سورج آج کل غیب ہی رہتا ہے اسلام علیکم جی میری طرف سے تمام دوستوں وزرگوں بہنوں بھائیوں بچوں سب کو میری طرف سے عید مبارک آج عید کا دوسرا دن ہے کل میں نے پوسٹ لگائی تھی عید مبارک کی تھی لیکن ویڈیو نہیں بنائی تھی کیونکہ ہم نے سوچا یار عید ہے تو ہم بھی ایک دو دن چھوٹی کر لیں ویڈیو نہیں بنائی تھی آج ویڈیو بنا رہے ہیں یہ بالکل سائلنٹ سا علاقہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بیکراؤن پر یہاں پر میں نے ایک دفعہ ویڈیو بھی بنائی تھی اس جگہ پہ پانی کا نل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا اچھا کام کسی نے کیا ہے راستے میں بور کرا کے پانی کا نل کا لگا دیا آنے جانے والے دوست بھائی جو ہے پانی پیتے ہیں وہاں سامنے آپ دیکھئے پٹھان بھائی بیڑ بکیاں چھوڑا رہے ہیں وہ بھی دن کے وقت پانی اس نلکے کا استعمال کرتے ہیں سواب کا کام ہے باقی آپ دوستوں نے کمٹ سیکشن میں لازمی سے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کی عید کس طرح سے گزری ابھی شام کا ٹیم ہے موسیقی 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 نون موسیقی 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 کمفر امراح موسیقی موسیقی ہنڈی ہوئے تے او دے ویچ گوشت پکایا وجہ لکڑ دیا اگ دے ہو تے سلنڈرنا ہوئے تے اسی دوستوں اپنا اے سمجھن دے ہو یہ چیزاں پاتیاں گوبر دیاں تے لکڑ ادھا استعمال کیتا ویسی تے اپنے دیسی سٹائل دے ویچ ہنڈی پکائی ویسی آج کل کے دور میں یہ چیزیں بہت کم ہوتی ہیں آج کل سلنڈروں پر کھانا پکتا ہے لکڑی کی آگ بہت کم ہی ملتی اے جڑا حشر ہوندھا پیانا یا ہنڈی دی خیر نہیں یا گوشت دی خیر نہیں یا کسے نہ کسے شہید دی خیر نہیں انہیں واہ جنا بسی لگے پیانا تے مشن اے یہ بھئی جڑی گوشت ہے نا اے آگو تا پکایا بنجا ہے جی آگ تو مراد ہے ویسے تھے ہر ہنڈی آگ دے ہوتی پک دی ہے لیکن سلنڈر دی آگ ویچ اور لکڑی دی آگ اچھ بہت زیادہ فرق ہے کیونکہ لکڑی دی آگ دے ویچ زیادہ تا نہیں ہندہ تھے سلو سلو ہنڈی بن دی ہے جس وجہ تو ٹیسٹ زیادہ آندہ اچھا دوستو ہم نے اسے اپنے حساب سے بنایا بہت ٹیسٹی بنی مزکی آپ کس طریقے سے بناتے ہیں آپ نے لازمی بتانا ہے اس طرح کی آنڈی میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں جس کو سٹیل یا لوئکی یا سلور کی کہتے ہیں باقی جو ٹیسٹ زیادہ آتا ہے وہ لکڑی کی آگ پہ کیونکہ آہستہ آہستہ پکتی ہے تو زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے زیادہ ٹیسٹ جو ہے مٹی کی آنڈی میں اور لکڑی کی آگ پہ سلو سلو آپ بنائے تو آتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے آپ نے کمیٹس میں لازمی بتانا ہے کہ کیا اس طریقے سے بنائی جائے تو زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے یا دوسرے چولے پہ جو گیس والا چولہ ہوتا ہے اس پہ زیادہ اچھی بنتی ہے یہ قربانی کا اونٹ ہے بڑا خوبصورت ہے بڑا پیارا وا جی وا ماشاءاللہ یہ دیکھئے دوستو میں نے کافی دن پہلے یہاں پر ویڈیو بنائی تھی اور آپ کو اس ٹو بے کی سچویشن بھی دکھائی تھی کہ خوشک سالی کی وجہ سے اس کے اندر بلکل بھی پانی نہیں تھا جانور جو ہیں پیاس سے نڈال ہو جاتے تھے دن کے وقت سخت گرمی ہوتی تھی لیکن الحمدللہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے چینل کی اوپر بارش کی جو ویڈیو لگائی ہے اس سے آپ دیکھ کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کافی زیادہ ہے اس ہمارے ایریے میں گاؤں میں بھی اور یہاں پر کھیتوں کے اندر بھی جتنا ایریے بھی ہے تقریبا ہر جگہ جو ہے برابر بارش ہوئی ہے جس وجہ سے یہ ایک دفعہ پھر جو ہے ٹوبہ بن یہ بھر گیا ہے پانی سے اور اب جو ہے جانور با آسانی گرمیوں کا جو سیزن ہے وہ اپنا نکال لیں گے کیونکہ اب یہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوگا اس میں ایک دفعہ پانی کھڑا ہو جائے تو سوکدہ جلدی نہیں ہے اس وقت جب سوک گیا تھا تو بلکل زمین بنجر ہو کے پھٹ گئی تھی اس کی اب یہ الحمدللہ بارش کی وجہ سے یہ فل ہو گیا ہے اور آرام سے یہ گرمیاں کا سیزن تو نکال جائے گا